احزان قلبی لا تزل حتی اُبشر بالقبول اور اس محرم کی ابتداء سب کی توجہو محرم کی ابتداء یکم محرم کو دامادِ حیدر کی شہادت ہے مرادِ پیغمبر کی شہادت ہے یکم عمر وہ توجہو عمر وہ جس نے اناثرِ اربا پر حکومت کی اناثرِ اربا پر حکومت کی مٹی پر حکومت کی آگ پر حکومت کی پانی پر حکومت کی ہوا پر حکومت کی مٹی پر حکومت کی مٹی پر زمین کام پر رہی تھی ٹھوکر لگا کے کہا تھم جا وہ تھم گئی ہوا پر حکومت کی ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر فاروق ہزاروں میل کے فاصلے سے جہاد ہو رہا ہے وہاں پر مشرک مومن آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں وہاں سے اللہ نے دکھایا اور یہاں سے ممبر پر بیٹھ کے کہا یہاں ساریا الالجبل ہوا پیغام لے کے جا رہی ہے آگ پر حکومت کی آپ کو بتایا گیا مدینہ کی وادی میں آگ لگی ہے کہا یہ عمر کا رومال لے جاؤ اور آگ کو کہو عمر نے بھیجا ہے آگ رک گئی پانی پر حکومت کی بتایا گیا دریاں رکا ہوا ہے کہا میں خط لکھتا ہوں دریاں کو دے کے آؤ اناثرِ عربہ پر حکومت کی عمر وہ عمر وہ جو اٹھے زیزت کا عنوان بنے ممبر بچڑ کے بولے حق کا بیان بنے ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے مشورہ دے رب کی زبان بنے بولے قرآن بنے تولے میزان بنے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا عمر بن خطاب ہے سب سے پہلے جس نے اعلانیہ ہجرت کی عمر بن خطاب ہے سب سے پہلے سب سے پہلے جس نے اعلانیہ ہجرت کی عمر بن خطاب ہے جس کے سائے سے کفر لرستا تھا عمر بن خطاب ہے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا عمر بن خطاب ہے جس نے کلمہ حق پڑا پھر نہیں چھوپایا عمر بن خطاب ہے جس کی زبان پہ حق بولتا تھا عمر بن خطاب ہے جس نے مکہ سے مدینہ تک اسلامی چھامنی قائم کی عمر بن خطاب ہے جس نے محکمہ مال محکمہ ڈاگ قائم کیا عمر بن خطاب ہے جس نے بیس رکت ترابی کا احتمام کیا عمر بن خطاب ہے جس نے چار ہزار مسجدیں تعمیر کی عمر بن خطاب ہے جس نے نو سو جامع مسجدیں بنائی عمر بن خطاب ہے جس نے پہلی دفعہ ہر مسجد میں خطیب اور امام کا تکرر کیا عمر بن خطاب ہے جو حسین بن علی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا عمر بن خطاب ہے جس نے حسین کو اپنے بیٹے سے پڑھ کے وظیفہ دیا عمر بن خطاب ہے جس نے نبی کمیتی کا سب سے زیادہ احترام کیا عمر بن خطاب ہے جس کے متعلق آقا نے تاریخی جملہ کہا آقا نے کہا عمر والدین مرے اولاد روتی ہیں اولاد مرے والدین روتے ہیں جس دن دنیا سے تو جائے گا قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے ہیں وہ آدھی دنیا کا حکمرہ تھا وہ آدھی دنیا کا حکمرہ تھا میں جب یہ تاریخ میں پڑھتا ہوں کہ اس نے بائیس لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرائیا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمرہ تھا جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ کفر کامتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمرہ تھا میں جب یہ پڑھتا ہوں شیطان بھاگتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمرہ تھا اور جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ خلیفہ ہونے کے باوجود اس کے جسم پر کپڑوں پر ستر سے زیادہ پیوند لگے تھے جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اپنے کندوں پر یتیموں اور بیواؤں کا بوجھ اچھایا کرتا تھا جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اینٹ کا سرانہ لے کر درخت کے سائے میں سو جایا کرتا تھا میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ پیت المقدس کو فتح کرنے گیا خود پیدل تھا سواری پہ غلام تھا تو کہتا ہوں وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا بپرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادبا تھا بڑا مبارک ہے نام اس کا ستاروں جیسا مقام اس کا وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوے منزل روا دوا تھا ابرتے سورج سے تاج مانگا سمندروں سے خراج مانگا ابرتے سورج سے تاج مانگا سمندروں سے خراج مانگا کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو اندھیری شم میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں زنفشا تھا آقا عمر رہبر عمر مرشد عمر مولا عمر برتر عمر بالا عمر آلہ عمر اولا عمر دو آخری جملے کہہ کے بات آگے چل رہی ہے اگر آپ بولو تو تھک تو نہیں گئے تھک گئے مجھے بتانا میں بیٹھ کے بیان کر لوں آقا عمر آقا عمر رہبر عمر مرشد عمر مولا عمر آلہ عمر برتر عمر بالا عمر اولا عمر ذات نبی پاک پہ سوجان سے شہدہ عمر ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتہ عمر باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے عبر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے عبر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر اور یہ جملہ زائے گیا تو دکھ ہوگا ما بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں ما بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر ایک نبی ہوتا عمر آقا میرے شجیگ بھی آقا میرے عثمان بھی ایک طرف مولا علی ایک طرف مولا عمر اور سنو عمر آئین مین را آئین مین را اور مجھ سے تو پوچھو میں کہوں گا آئین علی کی ہے مین محمد والی ہے را رب والی ہے رب نے چونا محمد نے چونا علی نے چونا نہیں نہیں بولو گئے رب نے چونا آقا نے تو کہا نا یا عمر ہو جائے یا عمر ہو جائے اللہ دونوں میں شیخ دے دے یا عمر دے دے یا عمر دے دے اللہ نے کہا میں نے دونوں کے دلوں کو دیکھا دونوں کے دلوں کو دیکھا یہ کیوں نہیں مانتا عمر کیوں نہیں مانتا جب دونوں کے دلوں کو دیکھا آج بھی یہی نسخہ ہے آج بھی یہی نسخہ ہے ہدایت کا اللہ کہتے ہیں میں نے دونوں کے دلوں کو دیکھا علیم بزاعت صدور میں نے دونوں کے دلوں کو دیکھا عمر کے دل کو بھی دیکھا عمر کے دل کو بھی دیکھا مانتا یہ بھی نہیں ابو جہل بھی نہیں مانتا عمر بھی نہیں مانتا عمر بھی نہیں مانتا دونوں کے دلوں کو دیکھا تو مجھے نظر آیا عمر لاعلمی کی وجہ سے نہیں مانتا علم نہیں عمر زد کی وجہ سے نہیں مانتا حالانکہ اس کے سامنے گو نے کلمہ پڑا زدی ہے اس کے سامنے کنکریوں نے کلمہ پڑا زدی ہے اس کے سامنے چاند و ٹکڑے ہو کر قدموں میں آیا زدی ہے اللہ نے کہا جس کے سینے میں زد ہے اسے الگ کر دوں گا جو لاعلم ہے اسے علم دے کر محمد کے قدموں میں لے آؤں تو وہ جو ہے رب نے چنا محمد نے چنا چون کے مانگا نا علی نے چنا ہاں نئی بات نہیں کرنے چلا ہماری کتابوں پہ شک ہو اب نہیں اٹھا لو علی نے چنا علی نے چنا اپنی بیوی آقا کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی ام کلسوم کے لیے شوہر عمر کو چونہ عمر کو چونہ راب نے چونہ محمد نے چونہ علی نے یاکہ محرم کو شہادت ہوئی اور میں مختصر وقت کی وجہ سے بڑا شاٹ کر رہا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شامنے بٹھا کر تین عرضویں رکھی تین عرضویں پیارے آقا نے صحابہ کو شامنے بٹھا کے کہا میرے صحابہ میرے سینے میں تین عرضویں ہیں ایک پہلی عرضو میرا مشن پوری دنیا میں پھیل دائے دوسری عرضو میری زندگی میری خلوت میرا کھانا میرا پینا میرا اوڑنا میرا سونا میری غمی میری خوشی میری گھر کی زندگی میرے امتی کے ہر گھر تک پہن جائے تیسری خواہش میں رب کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا موسیقی